ہیلو کریٹیو پیپل، آج کا امراہ ٹوپک ہے ہاو مچ کین ای ارن ایز ای گرافک ڈیزائنر یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ ایز ای گرافک ڈیزائنر کتنے پیسے ارن کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کی ارننگ کو افیکٹ کرتے ہیں اچھے ارننگ کے لیے گرافک ڈیزائنگ ایک آئیڈیل بیکگراؤنڈ ہے میں بہت سے ایسے کریٹیو پروفیشنل لوگوں سے ملا ہوں جن کے پاس آرٹ کی ڈگری تو دور کی بات بلکہ کوئی اور ڈگری بھی نہیں ہے اچھے ارننگ کے لیے جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کے پاس کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے یہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کہ یہ بات میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کتنے پروجیکٹس پر کام کیا ہوئے کتنے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا ہوئے اور یہ کہ آپ نے ایک ارگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے یا کسی سٹوڈیو کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو گھبرانے کے ذرا بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گرافک ڈیزائنگ کے جرنے سٹارٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جو بعد میں اس ویڈیو کے سیریز میں آپ کو میں بتاؤں گا ارنگ کے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ ایز ایک گرافک ڈیزائنر اس فیلڈ میں کون سی کٹیگری چوز کرتے ہیں مطلب کہ آپ کبھی بھی سپرمن نہیں بن سکتے اور نہ ہی آپ کو بننا چاہیے ایسی باتیں صرف موویز میں ہی اچھے لگتی ہیں یہ ریالٹی میں نہیں آپ ہر کام میں ایکسپرٹ نہیں بن سکتے جنرلی سپیکنگ وہ لوگ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں جو لوگ ویب اور موبائل کے لیے گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر بزنس کے مین چینلز ہوتے ہیں فار اگزیمپل ہر بزنس کی اپنی ایک الگ ویب سائٹ ہوتی ہے جس کا اپنا لوگو ہوتا ہے ایسے ہی موبائل پر بہت ساری گیمز اور اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ہر اپلیکیشن کا ایک اپنا آئیکن اور گرافک ہوتے ہیں اب آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف جس کا آپ سب لوگ بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک گرافک ڈیزائنر کتنے پیسے ارن کر سکتا ہے اگر آپ ایک ایک ایکسپرینس گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ جوب کر کے ایک لاکھ بیس ہزار تک کما سکتے ہیں اور اگر آپ آن لائن کام کریں مطلب کہ فری لانسنگ ویرہ کریں تو آپ فائیو لیک پر منت تک بھی کما سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو لیسٹ اماؤنٹ بتا رہا ہوں جو بہت کم سے کم مینیمم فائیو لیک پر منت آپ کما سکتے ہیں آپ کو شاید فائیو لیک سن کر حیرانگی ہوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے یقین بھی نہ آ رہا ہو کچھ لوگوں کو لیکن یہ ایک حقیقت ہے آپ واقعی اتنا کما سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو روپیز میں زیادہ پیسے لگ رہے ہوں گے برٹ اگر آپ انہیں ڈالرز میں کنورٹ کریں تو یہ آرموسٹ 3000 ڈالر بنتے ہیں فریلانسنگ میں آپ پوری دنیا کے بائیرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ ڈالرز میں ہی کماتے ہیں روپیز میں نہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کمیٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کا اس چینل سے ریلیٹڈ یا آج کے ٹوپک سے ریلیٹڈ کوئی کسٹن ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو کمیٹ میں ضرور ریپلائی کروں گا